آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ایک بار پھر سے جماعتیوں سے جوڑا ہوا ہے لگاتار جماعت کی خبریں ابھی بھی بند نہیں ہو پا رہی ہیں مارچ کے مہینے میں جب کورونا کی شروعات گمبھی طرح سے شروع ہوئی تو آروپ لگا کہ تبلیگی جماعت کے لوگوں نے دیش کے اندر کورونا پھیلایا ہے خاص طور سے ویدیشی جماعتیوں کو ہزاروں کی تعداد میں دیش بھر کے اندر ویدیشی جماعتیوں کو آریسٹ کیا گیا ان پر آروپ لگے کہ انہوں نے ویزا قانون کا انلنگن کیا ہے اور خاص طور سے جو آپدہ ایکٹ ہے یعنی کی جو پینڈمک کے جو قانون ہوتے ہیں ان کا انلنگن کیا ہے لوگ ڈاؤن کی جو سیمائے تھیں ان کا انلنگن کیا ہے بار بار یہ کوشش رہی میڈیا کی تو خاص طور سے یہ کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے جماعت کے لوگوں پر پورا مر دیا جائے کہ کورونا اگر بھارت کے اندر پھیل رہا ہے تو وہ صرف جماعت کی وجہ سے پھیل رہا ہے اب وہ لوگ جو جماعتی جیلوں میں بند تھے ان کے لگاتار کیسز کورٹ میں آ رہے ہیں کورٹ ان پر اپنے فیصلے سنا رہی ہے اکثر و بیشتر ہمیں کورٹ کے فیصلے میں یہی سننے کو ملتا ہے کہ جماعتیوں کے خلاف کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں مل پایا اور ان کو بری کر دیا گیا پچھلے دن ہے دلی کے کورٹ نے چار سو کے قریب جماعتیوں کو رہا کیا تھا اس سے پہلے بومبے کے کورٹ نے جو بومبے ہائی کورٹ ہے اس کی اورنگا باد جو بینچ ہے اس نے انتیس جماعتیوں کو رہا کیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور ایف آئی آر کو کوئیش کر دیا تھا اب ایک بار پھر سے بومبے ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی جس میں میان مار کے آٹھ ودیشی جماعتیوں کا کیس پر سنوائی کی گئی ان سبھی آٹھ جماعتیوں کے خلاف کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں مل پایا کورٹ نے کہا ہے کہ جو آروپ لگے ہیں ان کے سنبند میں کسی بھی طرح سے چارڈ شیٹ میں پختہ ثبوت نہیں دیے گئے اور خاص طور سے اس بات کا تو کوئی ثبوت کہیں پر نہیں ملتا ہے کہ ودیشی جماعتیوں نے جو کہ میان مار کے آٹھ ودیشی جماعتی ہیں انہوں نے کسی بھی طرح سے آپدہ ایکٹ کا انلنگن کیا ہے وزا قانون کا انلنگن کیا ہے یا انہوں نے جان بوچ کر کے کسی بھی طریقے سے کورونا کو پھیلانے کی کوشش کی ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ بومبے ہائی کورٹ نے ان آٹھ لوگوں کے خلاف جو چارجز تھے ان کو کوشش کر دیا ہے ایف آئی آر کو کوشش کر دیا ہے لیکن بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ جن جماعتیوں کو پکڑا تھا پولیس نے اور اب جا کر کے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کوئی گلتی نہیں تھی تو کیا ان ادھیکاریوں پر بھی کوئی کارروائی ہوگی جن لوگوں نے جان بوچ کر کے جماعت کے لوگوں کو بینا وجہ پریشان کیا اور ٹارگیٹ کر کے لوگوں کو آریسٹ کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا جماعتی پکڑے جائیں گے اس کے بعد کوٹ میں پہنچیں گے کوٹ سے بری ہو جائیں گے کیونکہ اس طرح کی کئی ساری خبریں ابھی تک اکھٹا ہو چکی ہیں کہ پہلے جو ہے جماعتیوں کو پکڑا جاتا ہے پولیس ان پر آروپ لگاتی ہے کچھ دن جیل میں رہتے ہیں اس کے بعد کوٹ میں معاملہ جاتا ہے کوٹ کو ایش کر دیتا ہے باعزت بری کر دی جاتے ہیں یہ ایک فلمی پٹ کا تاسی لگنے لگی ہے جیسے کہ کوئی فلم کی سٹوری چل رہی ہے اور بار بار ایک ہی سٹوری کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے لیکن کیا اس سٹوری کا کوئی انڈ ہوگا کہیں پر یہ ختم بھی ہو پائے گی یا پھر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا آپ لوگ اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ